موسیقی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی السید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وآصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین اما بعد ناظرین خیر مختم ہے آپ کا احترام ائمہ کے اس پروگرام میں اس سے پہلے اپیسوڈ میں ہم نے آپ کو بتلایا تھا کہ حضرات ائمہ کرام وہ چاروں اماموں میں سے کوئی ایک امام ہو یا ان چار کے علاوہ کوئی اور امام ہو نہ کبھی کسی نے یہ دعویٰ کیا کہ مجھے ساری حدیثیں معلوم ہیں اور نہ انہوں نے اس طرح کی کوئی بات کی کہ جو حدیث ہم کو نہیں ملی وہ حدیث نہیں ہیں بلکہ وہ جانتے تھے کہ بہت ساری احادیث ہمیں نہیں ملی ہیں مشہور واقعہ ہے حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ کا خلیفہ منصور نے جب انہوں نے موتہ شریف تعلیف فرمائی تو بنو اباسیہ کے اس خلیفہ نے حضرت الامام سے درخواست کی یہ کتاب حدیث کی جو آپ نے تعلیف فرمائی ہے یہ کتاب آپ مجھے دے دیجئے آپ کیا کرو گے اس کتاب کے بہت سارے نسخے تیار کرا کے میں اپنی مملکت کے تمام علاقوں حصوں اور شہروں میں بھیج دوں گا اور قاضیوں سے یہ کہا جائے گا کہ وہ اس کتاب کے مطابق ہی عدالتوں میں فیصلے کریں حضرت الامام امام مالک ابن انس رحمت اللہ علیہ اللہ رب العزت کی ہزار ہزار رحمتیں ہون پر ان کی نیک نیتی تقوی شعاری اور پرہزگاری خلوص اور للہیت ناظرین ملاحظہ کریں حضرت الامام نے کہا میں اپنی کتاب آپ کو نہیں دوں گا اور آپ کا ایسا کرنا درست نہیں ہوگا کیوں روایات میں یا تاریخ میں تو یہ بات نہیں لکھی ہوئی ہے لیکن ظاہر ہے کہ یہ بات تو فطری ہے کہ منصور کی طرف سے یہ سوال ہونا چاہیے تھا کیا آپ کو اپنی کتاب پر اعتبار نہیں ہے یا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ اس کتاب میں جو کچھ آپ نے رسول اکرم کی احادیث درج فرمائی ہے یہ احادیث صحیح نہیں ہے عمل کرنے کے لئے یہ سوال فطری طور پر پیدا ہوتا ہے منع کرنے کا کیا قارن ہے جب آپ مانتے ہیں یہ کتاب آپ کی صحیح ہے اس میں جو احادیث آپ نے لکھی ہیں وہ رسول اکرم کی صحیح احادیث ہیں صحابہ اکرام کے جو آثار آمال فطاوے اور ان کی روش اور ان کا طریقہ اہل مدینہ کا جو کچھ آپ نے ذکر کیا ہے اس میں جب اس کو آپ درست اور صحیح مانتے ہیں پھر کتاب نہ دینا اور اس بات سے انکار کرنا ایسا نہ کیا جائے چمانہ دارت حضرت الامام نے جواب اس کا یوں دیا رسول اکرم کے بعد اللہ کے رسول کے صحابہ تمام ملکوں میں پھیل گئے الگ الگ شہروں میں بودباش اختیار کر لی کچھ صحابہ اکرام مکہ میں رہے کچھ مدینہ میں رہے کچھ مدینہ کے مضافات میں رہے کچھ شام چلے گئے کچھ عراق چلے گئے اور تمام کے پاس اللہ کے رسول کی صحیح احادیث موجود ہیں موجود تھیں اپنے اپنے علاقے میں انہوں نے لوگوں کو فتوے دیئے دین کے مسائل بتائے دین سکھایا یہ ممکن ہے کہ کچھ ایسی احادیث ہوں جو ہم تک نہ پہنچی ہوں اور ان کو پہنچی ہوں اگر یہ کتاب میں آپ کو دے دوں اور آپ قاضیوں کو اس بات پر مجبور کریں کہ اسی کتاب کے مطابق فیصلہ کرنا ہے تو باقی جو صحابہ اکرام ہیں جن کے پاس اور احادیث ہیں میری اس کتاب کے علاوہ بھی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو ہم مخالفت کریں گے اس کی دوسرے یہ کہ ان احادیث کو ہم کل عدم کر دیں گے جب ان پر عمل نہیں رہے گا تو وہ حدیثیں رفتہ رفتہ ختم ہو جائیں گی دین کا ایک حصہ گویا کہ ضائع ہو جائے گا اس لیے میں مناسب نہیں سمجھتا سبحان اللہ قربان جاؤ اس امام کی نیک نیتی دینداری اور خلوص پر آج ہم جیسے کسی مولوی سے کوئی چھوٹا موٹا حاکم بھی اگر یہ کہہ دے کہ آپ کی یہ کتاب ہم اپنے ساری مملکت میں بطور قانون کے نافذ کر دیتے ہیں تو ہماری خوشی کا تو ٹھکانہ ہی نہیں رہے گا رات بھر نیند نہیں آئے گی خوشی میں ہمیں اور پھول کے کپہ ہو جائیں گے پتہ نہیں کیا کیا سوچنے لگیں گے اپنے آپ کو اور بڑا شکریہ ادا کریں گے اس کا حالانکہ یہ امام منع کر رہے ہیں کتاب دی نہیں اور اس عمل سے بھی حاکم وقت کو امیر المومنین کو روکا یہ طریقہ درست نہیں ہے ناظرین کیا ہم یہاں پر سوچیں گے کہ حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ کے اس رویے سے ہمیں اور کیا کیا سبق ملے سب سے پہلا سبق تو یہ ہے کہ حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ انصاف پسند تھے حق پرست تھے نفسانیت نہیں تھی ان میں انانیت نہیں تھی خواہش پرستی سے دور تھے اور اگر یہ ساری چیزیں ان کے اندر ہوتی ہیں تو وہ یہ ہی کرتے فوراں کتاب دے دیتے ہاں ہاں سب میں لاغو کر دو اور سوچتے اس طرح سے تمام ملکوں میں میرا نام ہو جائے گا تمام ملکوں میں میرا نام احترام سے لیا جائے گا تمام شہروں میں میری امامت کا ڈنکہ بجے گا سب لوگ مجبور ہو کر میرے شاگرد بننے کی کوشش کریں گے ساری عدالتوں میں میرے شاگردوں کو اہدائے قضاء سپرد کیا جائے گا لیکن امام نے اس بات سے انکار کر دیا خلوص اللہیت اور دین کے ساتھ سچی ہمدردی کی وجہ سے ایک دوسرا سبق حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب نہ دے کر اور امیر المومنین کو سمجھا کر ایک پیغام رواداری کا بھی دے رہے ہیں گویا کہ ہمیں یہ پیغام دے رہے ہیں کہ کسی بھی امام کے پاس جو حدیثیں ہیں اس امام کے ماننے والے یہ سمجھنے لگیں بس یہی حدیثیں قابل عمل ہیں باقی دوسرے امام کے پاس جو احدیث ہیں وہ قابل عمل نہیں ہیں یہ دین کے ساتھ بہت بڑی جرعت بیجا ظلم ہے زیادتی ہے دین کے ساتھ نائنصافی ہے دین اتنا ہی نہیں ہے جتنا ایک امام کے پاس ہے دین وہ ہے جو ان سارے اماموں کے پاس ہے ان سارے اماموں کے پاس جتنی احدیث ہیں اس سب کا نام دین ہے صرف ایک امام کے پاس جو احدیث ہیں صرف اسی کا نام دین نہیں ہے افسوس ہے ہمارے زمانے میں تعصب اور تنگ نظری انتہا کو ایسی پہنچی ہے کہ لوگوں نے اپنے امام کو اس کے یہاں پائی جانے والی معلومات کو ان احدیث کو جن سے اس نے استضلال کیا ہے صرف قابل قبول مانا جاتا ہے قابل احترام مانا جاتا ہے باقی باقی دیگر امام کے ساتھ صرف اتنا ہی نہیں کہ انکار سے پیش آتے ہیں لوگ بے عزتی بدکلامی بدزبانی بدمام لگی اور غلط فہمی سے پیش آتے ہیں الزام تراشیہ کرتے ہیں بہتان بازیاں کرتے ہیں اور ایک زمانہ تھا جب یہ مرض بہت مڑ گیا اور اس مرض نے ایک فساد عظیم کی شکل اختیار کر لی تو حاکم وقت کو اس فساد کو ختم کرنے کے لیے جو مولوی ملاؤں اور ناقص دینداروں کچھی دینداری کے حاملین کی وجہ سے دین کی بدنامی کا سبب اور ذریعہ بنا ہوا تھا اس کو بزور قانون بزور تلوار بزور ڈنڈا روک نہ پڑا اسی طرح سے اور تاریخ کی کتابیں ذرا دیکھیں آپ کو بتائیں گی اور وہ معرخین لکھتے ہیں کہ فلان سال ختم ہوا فلان سال شروع ہوا محرم سے شروع ہوتا ہے محرم میں فلان آبادی نے فلان آبادی پر حملہ کیا آگ لگائی لوٹ مار کی اتنے آدمی قتل ہوئے اللہ اکبر یہ مسلمانوں کی تاریخ مسلم معرخین لکھ رہے ہیں دشمن نہیں مسلم معرخین لکھ رہے ہیں یہ صورتحال ہو گئی تو حاکم وقت نے ایک سخت قدم اٹھایا اور کہا کہ فیصلہ کر کے اٹھنا ہے یہاں سے ونہ خیریت نہیں ہے آخرین حضرات نے دیکھا کہ چارہ کوئی ہے نہیں دوسرے کو بھی گوارہ کیا جائے ہنفی ہماری تعداد زیادہ ہے تمہاری تعداد زیادہ ہے تو ساری دنیا میں زیادہ ہے کسی جگہ تمہاری زیادہ ہے کسی جگہ ہماری زیادہ ہے اگر جہاں تمہاری تعداد زیادہ ہے اگر شافیوں کو برداشت نہیں کرو گے تو جہاں پر ہماری تعداد ہے وہاں تمہیں رہنے کی جائد نہیں دیں گے تو مناظرے کرو مناظرے کر لو بحث کرنا ہے بحث کر لو کتابیں لکھنا ہے کتابیں لکھ لو کچھ بھی کر لو تمہارے مقابلے سے اٹھنے والے نہیں ہیں ہنفیوں شافیوں کے جھگڑے مالکیوں اور حملیوں کے جھگڑے کیا کرے ہیں صورتحال تو بڑی نازک ہے آخر یہ فیصلہ کیا چاروں مذاہب برحق ہیں کوئی کسی کے خلاف زبان استعمال نہیں کرے گا بادشاہ کو یہ لکھ کر دیا جائے کہ چاروں مذاہب برحق ہیں چاروں درست ہیں صحیح ہیں چاروں کیسے صحیح ہیں ایسے صحیح ہیں کہ ہمارا یقیدہ ہے مذہبنا حق و مذہب مخالفنا باطل مذہبنا حق یحتمل الخطہ مذہب مخالفنا باطل یحتمل السواب مطلب ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہمارا مذہب صحیح درست اور حق ہے لیکن ممکن ہے حق نہ ہو باطل ہو اور ہمارے مخالف کا مسئلہ مذہب باطل ہے لیکن احتمال ہے اس بات کا کہ بات اسی کی صحیح ہو تو پلہ تو دونوں طرف برابر ہو گیا اس اعتبار سے ہم چاروں ایک ساتھ رہیں گے لڑائی جھگڑا نہیں کریں گے ہر ایک دوسرے کے امام کا احترام کرے گا عزت کرے گا اور مسئلہ مسائل میں ایک دوسرے پر لان تان تکفیر نہیں کرے گا چلیے کچھ دنوں کے لیے شانتی ہو گئی لیکن پھر کچھ دنوں کے بعد ایک مسئلہ کھڑا ہو گیا جب ہم بھی حق ہیں تو امام فلاہی کیوں رہے ہنفی ہی امام کیوں رہے گا خانے کعبہ میں ہمیں بھی حق ملنا چاہیے امامت کا ہمارا امام بھی نواز پڑھا ہے اب ظاہر ہے کہ خانے کعبہ میں مسئلہ تو ایک قرآن شریف میں ذکر کیا گیا وَاتَّخَذُوا مِمْ مَقَامِ اِبْرَاہِيمَ مُسَلَّا یہ نبی محترم کو اور مسلمانوں کو سب کو یہ حکم ہے کہ حضرتِ اِبْرَاہِيمَ علیہ السلام کا جو مقام ہے اس کو مسئلہ بناو وہاں پر نماز پڑھو امام وہاں کھڑا ہو اب امام ایک ہے وہ ہنفی ہے اب شافعی مالکی ہمبلی سب مجبوراً اس کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں اور نماز کی ترکیب میں بعض سنن اور نوافل میں یا مستحبات میں فرق ہے یہ رفعی دین کرتے نہیں ہاتھ نیچے بانتے ہیں فاتحہ پڑھتے نہیں ہماری ہاں فاتحہ کے مغیر نماز نہیں ہوتی رفعی دین کیا جاتا ہے آمین زور سے کی جاتی ہے تو ہم ان کے پیچھے کیسے نماز پڑھیں پھر ایک جھگڑا کھڑا ہوا اور رفتہ 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 آؤ بڑھتے بڑھتے پھر سے شر مستطیر ہو گیا اب کیا کیا جائے بادشاہ وقت نے پھر خانہ کعبہ کو باٹھ دیا خانہ کعبہ کو باٹھ دیا چار سمتیں خانہ کعبہ کیسا ہے چوکور ہے چوکور ہے تو ایک طرف کی دیوار مشرق مغرب شمال جنوب ایک ایک سائیڈ ایک ایک امام کو دے دی اب اب نماز تو معاملہ ایسا ہے کہ ایک وقت میں اگر کئی امام پڑھائیں گے اور خانہ کے عبارے میں پڑھائیں گے تو تو معاملہ گرور ہو جائے گا پھر پھر اوقات میں تبدیلی کی گئی ہے تھوڑا آگے تھوڑا پیچھے یہ اول وقت میں پڑھیں گے یہ اس کے بعد اور یہ بالکل آخر وقت میں پڑھیں گے نماز ہو رہی ہے کچھ مسلمان نماز پڑھ رہے ہیں امام کے پیچھے اور باقی بیٹھے ہوئے گپے مار رہے ہیں بہت زمانے تک یہ امام لڑھ رہا ہے ایک دو سال کی بات نہیں ہے صدیوں کی بات ہے یہاں تک کہ لوگوں کے دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی چار مسلح برحق ہیں جیسے چار امام برحق ہیں چار مسلح برحق چار امام برحق لہذا ان کے خلاف اگر کسی نے زبان کھولی تو وہ مسلمان ہی نہیں ہے کیونکہ برحق تو یہ چار ہی ہے نا پانچ ماں تو کوئی ہے نہیں تو اس کو تو اپنے آپ کو مسلمان کہنے کا حق ہی نہیں ہے اور عوام ایسے آدمی کی دلیلوں کا چاہے وہ قرآن سے پیش کرے چاہے حدیث سے پیش کرے چاہے امامان دین کی ہی بات پیش کرے عوام بہت آہستگی سے شاہستگی سے اور سادگی سے جواب دے دیا کرتے تھے میاں تمہارا کون سا مسلح ہے جب تمہارا مسلح نہیں تو تمہاری بات کیا ہے بیکار بندل بگس کوئی اہمیت نہیں کوئی ایسیت نہیں اب خانہ کعبہ کو چار مسلحوں میں باڑھ دیا ایک اسلام کو چار اسلاموں میں باڑھ دیا بعض بھائی ہمارے ناراض ہو جائیں گے کہ دیکھئے کیا کہہ دیا اسلام کو تھوڑی بانٹا تھا چار مسلحوں اگر نہیں بانٹا تھا تو یہ کیا تھا ایک امام اگر نماز پڑھا رہا ہے اور وہ مسلمان ہے اور آپ اس کو مسلمان مانتے ہیں اور اس کو آپ حق پر جانتے ہیں تو اس کے پیچھے نماز پڑھنے میں آپ کو کیوں کر رہا تھے کیا پریشانی ہے نہیں ہمارا یہ اور ہمارا وہ یہی ساری باتیں تو ظاہر کرتی ہیں کہ آپ اس کو صحیح مانے میں مسلمان مانتے نہیں اگر مانتے ہوتے ہیں اس کو مسلمان تو خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھنے سے اجتناب احتراز اختلاف چمانہ دارت جب یہ ساری چیزیں اپنے عروج کو پہنچی تو اختلاف مسلمانوں کا بڑھتے بڑھتے اتنا بڑھا اتنا بڑھا کہ ہر طرف مسلمان کمزور ہوتے چلے گئے کیوں جب تک اختلاف نہیں تھا مسلمانوں کا آپ اس میں ایک امام ہوتا تھا سب کا ایک خلیفہ ہوتا تھا سب کا تو اب خلیفہ بھی کئی ہو گئے ایک خلیفہ اباسی ہے ایک خلیفہ فاطمی ہے میں کوئی مصر کی خلافت کو مان رہا ہے کوئی بغداد کی خلافت کو مان رہا ہے اس میں بھی جگڑے اب جب دشمن ممالک کی طرف سے پڑوسی دشمنوں کی طرف سے جب دباؤ بڑھا تو بجائے اس کے کہ اپنے مسلم بھائی سے مدد لیتے اپنے دوسرے پڑوسی غیر مسلم سے مدد لے کر اس پڑوسی کے دباؤ کو دور کیا گیا اور اپنے مسلمان بھائی کے خلاف غیروں کو دشمنوں کو لاکر مورچے پر جمع دیا گیا سارے عالم اسلام کا بھنڈہ پھوٹ گیا بھرم جاتا رہا سب کو معلوم ہو گیا ان کے پاس کیا ہے کیا نہیں ہے اور پھر آپ دیکھ رہے ہیں کیا ہوا خلافت کا تیا پانچیا ہو گیا وہ جو بھو بھرم تھا بنا ہوا امت مسلمہ کا جاتا رہا اور آج مسلمان گلی گلی کوچے کوچے جس صورت حال سے دوچار ہیں کہنے کی ضرورت نہیں ہے دل پھٹا جاتا ہے آپ بھی محسوس کرتے ہیں ہم بھی محسوس کرتے ہیں لیکن علاج آپ کے پاس بھی نہیں ہے ہمارے پاس بھی نہیں ہے کیا کیا جائے علاج موجود ہے اگر ہم کرنا چاہیں آپ کرنا چاہیں اتفاق کریں کہ یہ امام ہمارے ساب ہمارے امام قابل احترام قابل عزت سب کو قابل احترام مانیں سب کو عزت دیں اور سب کا احترام کریں سب بھائی بھائی بن کر رہے ہیں مسائل میں جو بعض اختلافات ہیں ان کو اس تشریق اندر سمجھنے کی کوشش کریں جو ہم آپ کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ کسی امام نے اگر کسی حدیث کو نہیں مانا ہے تو نہ ماننے کی وجہ کیا ہے یہ بات آپ سمجھ جائیں گے تو انشاءاللہ جو دوریاں ختم ہو جائیں گی یہ دعوتیں ختم ہو جائیں گی اماموں کا احترام باقی رہے گا پروردگار ہمیں اور آپ کو نہیں کمل کرنے کی تو فیق دا فرما ہے یہاں پر ہم اپنے اس اپیسوٹ کے اختتام پر پہنچتے ہیں پھر بھی لیں گے اگلے اپیسوٹ کے ساتھ سلسلہ اکرام جاری ہے موضوع باقی ہے تب تک کے لئے اللہ حافظ